اللہ وحیم السلام علیکم عزیز طلبات علبات امید واسکھ ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو جو آن لائن لیکچرز دیے جا رہے ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پریپیر کرنا ہے چھوٹیوں کو صرف ٹی وی دیکھنے یا کھلنے کو اتنے میں ہی زائیہ نہیں کر دینا اپنی سٹوڈی پر فوکس کرنا ہے اور اللہ کو کسرز سے یاد کرنا ہے پانچوں نمازیں پبندی سے ادا کرنی ہے اور درودہ ابراہیمی کا کسرز سیویت کرنا ہے پیارے بچوں درودہ ابراہیمی سے ہی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے کلاس میں کرتے تھے اب تین دفعہ سب بچے درودہ ابراہیمی پڑھ لیں آج ہم نے نصب حمد پڑھنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو نصب کے معنی بتاؤں گے نصب کے معنی ہے ترطیب دینا لفظوں کو لڑی میں پڑھونا شاعر کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے جس پر نصب نکھی جاتی ہے یعنی نصب کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے نصب اور غزل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے غزل کا ہر شیر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا نصب حمد کے شاعر کا نام ہے خاجہ الطاف حسین حالی اب میں خاجہ الطاف حسین حالی کے حالات زندگی کے بارے میں اتنا تفصیل سے نہیں بتاؤں گی کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے یہ بقائدہ ریگرل کراسس ہوں گی تو تب میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گی البتہ اس کے مقاصد تدریس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے حمد کو ڈسکس کریں گے اور ہماری جو مقاصد تدریس میں فرس پوائنٹ ہے اس میں ہے بھی حمد و سنا ہے حمد کے معنی ہے ایسی نصب جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اب اس پوری نصب میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف بیان کی گئی ہے ہر شیر میں اب شیر لفظ دو طرح سے رکھا جاتا ہے شین این رے شیر وہ وہی شیر ہے جو کہ میں پڑھنے جا رہی ہوں اور دوسرا شیر ہے شین یہ رے شیر وہ شیر جنگلوں میں ہوتے ہیں وہ ہماری بک میں نہیں ہیں اب جو اس کا دوسرا ہے مقاصد تدریس طلبہ کو اللہ رب العزت کی ذات صفات کے مختلف پہلوں سے اگاہ کرنا یعنی کہ طلبہ کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ ذات صفات اللہ حض سے یکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے صورت اخلاص میں اس کی نشان لہی کر دی گئی ہے قل ہو اللہ آہد اللہ سمد لم یالد ولم یولد ولم یک اللہ کفوان آہد طلبہ کے دلوں میں توحید کی عظمت اور ایمان کی پکتگی کا احساس پیدا کرنا یعنی طلبہ کوئی اس بات پر پکتہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے طلبہ کیا ہمارا سب کئی ہم سب کا اس بات پر پکتہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے بقول شائع اگر ہوتے دنیا میں دو دو خدا اگر ہوتے دنیا میں دو دو خدا تو دونوں میں رہتا جگڑا صدا یہ تھے اس کے مقاستے تدریس اب میں اس کا پہلا شیر پڑھوں گی ہر شیر کے دو مصرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلا مصرہ ہے اب پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں قبضہ قبضہ ہوتا ہے قابو اختیار سوا علاوہ تیرے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ چیز ہوئے ہیں ایک بندہ نافرما یعنی کہ گناہگار انسان خطاکار انسان حمد سرا اللہ کی تعریف کرنے والا حمد سرا ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنے والا اب اس کا محفوم کچھ یوں ہے اے اللہ لوگوں کے دلوں پر تیرا اختیار اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا پہلے مصرے کا محفوم یہ ہے اے اللہ لوگوں کے دلوں پر تیرا اختیار اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ایک گناہگار اور نافرمان انسان بھی تیری ہی حمد بیان کرتا ہے دوسرے مصرے میں کیا ہے ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا یعنی کہ ایک نافرمان انسان بھی تیری ہی حمد بیان کرتا ہے تیری سمرات اللہ تعالیٰ ہی کی اب اس کی ہم کریں گے تشریح تشریح کے معنی ہوتے ہیں کھول کر بیان کرنا اب ہم نے اس شیر کو تفصیل سے بیان کرنا ہے تشریح اس میں اگر آپ اس ریلیونٹ کوئی آیت کوئی حدیث کوئی کوٹیشن کوئی شیر لکھیں گے تو اتنی ہی زیادہ آثنٹک تشریح ہوگی یعنی جتنا گھوڑا ڈالو گے اتنا ہی مٹھا ہوگا اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں اس تشریح میں مولانا الطاف حسین حالی تشریح طلب شیر میں مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مجھ میں کوئی خوبی نہیں پھر بھی اس ساتھ کریمی نے مجھے اپنی ہم دو سنا بیان کرنے کی تفیق عطا فرمائی ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے میری نافرمانیوں کے باوجود بھی مجھ پر رحمت کی بارش کی ہے بقول شاید تو نے مشتخاق کو بخشی زیائے آفتا تو نے مشتخاق کو بخشی زیائے آفتا اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے اور اپنے انسان سے بے حد پیار کرتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے غلطیاں سرزت ہو ہی جاتی ہیں ہمارے جتیمجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جتیمجد حضرت آدم لہ اسلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی اور اس بنا پر ان کو جنت سے بھی نکال دیا گیا تھا پھر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی اس کے کچھ کلمات کچھ یوں تھے اس لئے انسان خطاکار ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ رحیم ہیں وہ کریم ہیں وہ وفور رحیم ہیں ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا اب پھر شیر کے دوسرے مصرے میں ایک بندہ نافرما ہے حمد سرہ تیرا شیر کے دوسرے مصرے میں شائر اپنے گناہ گار ہونے کا اطراف کر رہا ہے کیونکہ گناہوں کے اطراف پر اللہ رب العالمین کو ترس آ جاتا ہے اللہ کے حضور اس طرح کی آجزی اور گناہوں کا اطراف خود عبادت ہے سورہ مدسر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی کبریائی بھیان کیجئے اور اپنے نفس کو پاک کیجئے